ملکم بیک ٹو میں چینل امید آپ خیریہ سے ہوں گے چل کر رہے ہوں گے اور موچ بستی ہیں تو چلی رہی ہوں گی تو آج ہم کھیرے کی اور یوگرٹ کی ریسپی لے کر آئیں اور اس کی بفاتحیت کے بارے میں ابھی ہم آپ کو بتائیں گے اس کی پہلے ہم کھیرے کو چھوہنا اس کی سلائسیز کر لیں گے گریٹر کے ساتھ اور ہمیЫ میں خیرے میں چھوہنا وائٹومین ہوتے ہیں وائٹومین سی اور وائٹومین بی ون فائیو اور بی سیوان ہوتے ہیں اس میں بروٹین ہوتے ہیں وائٹومین سی ہوتے ہیں ڈائرن ہوتے ہیں ڈائرن اہ سنوزہ ہوتے ہے تو اس میں سلیلا نام کی ایک چیز ہوتی ہے جو ہماری چہرے کو خوبصورت اور church twentار پرنات ہے اور اس جنے ہم اس کو آنکھوں پہ رکھتے ہیں تو آنکھوں کے ہلکے بھی ختم ہو جاتے ہیں اور آنکھوں میں شاہین آ جاتی ہے اور اس کی جلن بھی ختم ہو جاتی ہے تو یہ ہمارے سٹرمک کو کلین کرتا ہے ہارٹ کے لیے بہت اچھا ہے اور جو شگر کے پیشنٹ ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت اچھا ہے جو ویٹ کم کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہے وہ چار سے پہنچ کی رہے دن میں کھا سکتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہے اور اس کے ساتھ ہمارے ہارٹ کو اور دکویت ملتی ہے اور کوشیرمہ لیول ہمارا باترین ہوتا ہے اور کیونکہ اس میں فائبر ہوتا ہے فائبر کی وجہ سے ہارٹ اس کا فنکشن اسے ہی کام کرتا ہے ہم نے اس کی سلائسز کہ لیا ہے اس کے ساتھ کرنے کے بعد ہم اس کے ساتھ ساتھ اس کے فائدی بتائیں گے اور جو بی پی کو ہے بی پی کو کنٹرول کرتا ہے اور اس کے ساتھ تو اس کے فائفر میں چھلکیں نہیں اتارنے چاہیے چھلکیں اتارنے سے جانا اس کا فائفر جانا وہ ضائع نہیں کرنا چاہیے کیونکہ فائفر بہت ضروری ہے اس میں تیرہ کیلوریز ہوتی ہیں اور نائنٹی فائف پرسنٹ اس میں پانی ہوتا ہے تو اس کو جانا ضروری استعمال کریں اور بہت اچھی سبزی ہے یہ اور چار سے پانچ آپ ٹیلی کھا سکتے ہیں اور اس سے پیٹ بھر جاتا ہے تو اسی وجہ سے اور پروٹین کی گمی بھی پوری ہو جاتا ہے اور اس سے بیٹمن بی اور سی بھی آپ کو مل جاتا ہے زینک بھی مل جاتا ہے تو ہم نے سلائسز کر لیا ہے اور ہمیں اس کے سلائسز کرنے کے بعد جو ہے نا ہم اس میں سالٹ ایٹ کریں گے سالٹ ایٹ کر کے تو ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں گے تاکہ اس کا پانی جو ہے نا وہ نکل جائے سالٹ ایٹ کرنے سے اس کا پانی آ جاتا تو پانی جو ہے نا اس کا نکل جائے گا تو پھر ہم اس کو نچور کے پانی میں ٹیپ کر کے تو پھر ہم اس کو رکھ لیں گے ساتھی ہم یوگرٹ استعمال کر رہے ہیں دہی کا استعمال کر رہے ہیں دہی جو ہے نا وہ بہت ہی زبردستی ہے اس کے بہت سارے پیدی ہیں دہی میں پروٹین ہوتے گا اور دہی جو ہے نا بہت اچھی چیز ہے ہماری مینو سسٹم کو بہترین بناتی ہے کھیرے کی طرح کھیرہ بھی ہماری مینو سسٹم کو بہترین بناتا ہے اور ہمیں سٹرمک کو کلین کرتا ہے اور یہ بسی طرح دہی بھی ہمارے سٹرمک کے لیے بہت اچھ ہے اور ہارٹ کی پمپنگ کے لیے بہت اچھ ہے اور شگر پیشنٹ کے لیے بھی یہ بہت اچھ ہے دہی ہے تو دہی کو تو ضرور اپنی ڈائٹ میں شامل کرنا چاہیے اور دہی سے جو ہے نا ہمارے سر میں جو پشکی ہو جاتی ہے تو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور بال گرنم بند ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے نا ہماری چیرے پہ جو ایکنی ہوتی ہے سکین پہ بلیک ڈوٹ سے بن جاتے ہیں تو سپورٹ سے بن جاتے ہیں تو وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں اور ایکنی دانیں سب ختم ہو جاتے ہیں اور چھائییں بھی ختم ہوتی ہیں اور ہماری سٹرمک کو تھنڈا رکھتا ہے یہ اور ہماری باڈی کو بھی تھنڈا رکھتا ہے اور مسٹرائز رکھتا ہے اور اس کے ساتھ دہی جو ہے نا اس کو ہم چھان لیں گے دہی کیا جو پانی ہے وہ بھی ہم چھان لیں کے جاننے کے بعد ہم اس کے ساتھ اس میں ایٹ کریں گے ابھی ہم جو ہے کھیروں کو ہم نے نکال لیا پانی میں جب کر کے اس کو تکھا گے اس کا سال جو نا وہ نکل جائے تو پانی بھی نکل جائے گا اور اس کو اچھے طرح سے دونوں ہاتھوں سے ہم نے دبا کے تو ایک پلیٹ میں رکھ دینا اب دہی ہے دہی کو لے لیا تو ہم نے اس کو چھان لینے دہی کے ساتھ جو ہارٹ کی پمپنگ بھی صحیح ہوتی ہے اور اس کے فنکشن بہترین ہو جاتا ہے اور بی پی نارمل رہتا ہے اور کھیرہ دونوں چیزیں ہی سی ہیں جس سے بی پی نارمل رہتا ہے اور بی پی ہائی نہیں ہوتا اور کیونکہ اس میں دونوں چیزوں میں جو ہیں منرلز ہیں اور اس کے ساتھ منرلز کے ساتھ اس میں آنٹی آکسیجنٹ ہے جو ہمیں کینسر سے محفوظ رکھتے ہیں دہی سے شاین آتی ہے چہرے میں اور چہرے پہ آرز یہ جو سکین کے لیے بہت اچھا ہے ایمون سسٹم بہترین کرتا ہے اور ساتھ ساتھ ہماری سکین کو بھی بہترین کرتا ہے اس لیے ہماری ہڈیوں کو مصبوط رکھتا ہے کیونکہ اس میں پوٹاشیم کیلشیم اور مینگنیشیم دانتوں کو مضبوط اور چمکتار رکھتا ہے تو ہمیں ضرور اپنی خوراک میں شامل رکھنا چاہیے دہی کو اور کھیروں کو دونوں چیزیں ایسی ہیں دونوں چیزیں ہم نے اس لیے کٹھے ہی آپ کو بتا دیئے تھا تاکہ دونوں چیزیں اکٹھے ملا کے اگر آپ اس کا اس طرح سے بنا کے کھائیں گے تو دونوں چیزوں کی افادیت کا آپ کو افادیت بھی بتا دیا تاکہ آپ اپنی ڈائیٹ میں شامل کر سکیں یہ اس کو اور اس طرح بنانے سے یہ بہت ہی مزے کا بن جاتا ہے یہ کریمی سا ٹیکسچر آ جاتا ہے دہی کا اور دہی کا پانی نکل جاتا ہے تھوڑی تیر آپ بڑے چھانے میں رکھتے ہیں تو دہی کا پانی جاتا ہے وہ نکل جائے گا اور اس کے بعد آپ اس کو اس میں شامل کریں پھر اس کو ہم تھوڑی تیر کے لیے ریفریجیٹر میں رکھیں گے تاکہ تھوڑا سا یہ جم جائے دونوں چیزوں میں کیلوریس بہت ہی کم ہیں تو اس لئے آپ اس کو اپنی ڈائیٹ مینجر رکھ سکتے ہیں جو لوگ ویٹ کم کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے بیسٹ ہے شگر والوں کے لئے بہت اچھی ہے تھوڑا تھوڑا سا کر کے دہی جو آپ نکال دے رہیں اور اس کو تھوڑی دے رکھیں گے تو ہڑے رکھیں گے تو اس سے پانی جو نے چی مو بھو جگہ اس میں سے موسیقی 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 تو آدھا کب دہی ہوگا اور دو کھیجے ہوں گے اس میں اگر آپ زیادہ دہی دینا چاہتے ہیں تو زیادہ بھی دے سکتے ہیں مطلب ایک کب بھی آپ ڈا سکتے ہیں دہی کا کوئی رکاوت نہیں ایسے اگر لیں گے نا تو اس کا بھی پانی ہوتا ہے پھر آپ کھیجے کا بھی پانی ہو جاتا ہے تو پھر وہ اچھا نہیں لگتا تو پھر اترا تھوڑا پانی ہو اس کا اگر نکالنے تو نکالنے کے بعد جو ہے نا تو جب ہم اس میں شامل کریں گے تو پھر وہ کریم کی طرح جو ہے نا لگے گا کریمی کریمی سے لگے گا تو وہ بہت اچھا تیکچر اس کا آتا ہے دہی گرمیاں میں جب کھانے کھاتے ہیں تو ہماری باڈی کو جو ہے نا وہ مسترائز بھی رکھتا ہے اور دہی جو ہے نا ٹھنڈا بھی رکھتا ہے ہماری باڈی کو تو دہی جو ہے نا سب کو ضروری ہے نا کھانی چاہیے جن کا بی پی ہاہی ہوتا ہے ان کے لیے بھی بہت اچھا ہے تو اس کے لیے بہت اچھا ہے تو ایک بی پی کو نورمہ ڈکھتا ہے لیسٹرال لیول کو بھی نورمہ ڈکھتا ہے اس میں ایڈر ہوں ویٹیومیوڈ ڈی اڈ کر دیا متر پانی ٹلی seminar جاندی ہے مینٹ لیو Effect luminos ہم نے 15 سے 20 منٹ چہنا ریفریجیریٹر میں اس کو رکھ دیا تھا اس میں تھوڑی پھر ہم نے نکالا اور اس میں ہم نے بلیک پیپر ون فورٹی سپون بلیک پیپر اس میں اٹھ گیا بلیک پیپر اٹھ کر کے تو ہم نے اس کو مکس کی ہے اس کو چمت کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اس رات کو اور اس طرح سے بھی آپ لے سکتے ہیں یوگرٹ اور ککمبت کو آپ دونے چیزوں کو منا کے تو آپ اس طرح سے بھی اس نمات کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ٹیک اے